اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیرے سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ چندریان تھری کی چاند کے جنوبی کتب پر کامیاب لینڈنگ انڈیا کے لیے کیا مانی رکھتی ہے انڈیا کو اس مشن سے کیا فائدہ ہوگا چندریان تھری کب روانہ ہوا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا چندریان تھری چاند پر کہاں اترا اور اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں انڈیا کی جانب سے روانہ کیا جانے والا چندریان تھری خلائی جہاز کامیابی سے چاند کی سطح پر اترا چندریان تھری نے بودھ کی شام تقریباً چھے بجے چاند کے جنوبی حصے پر لینڈنگ کی اس کے نتیجے میں انڈیا چاند کے اس حصے پر خلائی جہاز اتارنے والا پہلا اور امریکہ سابق سویت یونین اور چین کے بعد سوفٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے انڈیا کی خلائی ایجنسی نے کامیاب لینڈنگ کے بعد اپنے ہیڈکوارٹر کے آپریشن سینٹر کی تصویر بھی شیئر کی جہاں سائنستان اور ٹیٹنیکل سٹاف کامیاب لینڈنگ پر خوشی کا اظہار کرتے نظر آئے یہ کامیابی حاصل ہونے کے فوراً بعد انڈیا کے وزیر آزم نریندر موڈی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک پرمسرد موقع ہے اور یہ صرف انڈیا کی کامیابی نہیں بلکہ سب کی کامیابی ہے انہوں نے کہا ہمارا نظریہ ہے کہ ایک دنیا ایک قوم ہمارا چاند کا مشن خلائی سانسی تحقیق کی جانب ایک مصبت قدم ہے انڈیا مستقبل میں اپنی خلائی تحقیق کو چاند سے آگے لے جا کر جلس سورج پر تحقیق کے لیے اپنا مشن بھیجے گا چندریان مشن انڈیا اور اس کی خلائی تحقیق کی ایجنسی کے لیے ایک بڑی فتح کی نمائنگی کرتا ہے انڈیا کا خلائی پروگرام کافی حد تک معاصلات اور زمین کا مشاہدہ کرنے والے مصنوعی سیاروں کے ذریعے اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے لیکن اس میں خلائی تحقیق کی کوششیں بھی نمائیا ہیں یہ مشن انڈیا کو چین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے اگرچہ انڈیا خلائی پروگرام چین کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے لیکن انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ اس دوڑ میں ضرور شامل رہے خلاع عظیم طاقتوں کے درمیان مقابلے کا ایک اور میدان بن گیا ہے اور انڈیا ابرتی ہوئی نئی عالمی خلائی دوڑ میں تیزی سے مغربی طاقتوں کے ساتھ شراکت کر رہا ہے اس مشن کی کامیابی سے انڈیا کے دوسرے خلائی عظائم کو تقویت ملے گی جس میں دوہزار چوبیس میں انسانی خلائی مشن کا آگاث بھی شامل ہے یہ مشن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس طرح کے مشن کئی ایسے ممالک کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں جو مشترکہ سائنسی مقاصد کے حصول کے لیے تعاون کرتے ہیں انڈیا کے معروف اخبار دے ہندو میں کربی یونیورسٹری سے تعلق رکھنے والے محققین ایس شیو کمار اور وکاش پانڈے لکھتے ہیں کہ چندریان کی کامیابی چاند کے کتب جنوبی میں مستقبل کے مشنز میں بین الاقوامی تعاون کی گنجائش پیدا کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کو اپنے شہریوں کے میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے تصورات کی ضرورت ہے جیسا کہ اگر چند کام گنوائے جائیں تو موسم کی پیشنگوئی سمندری وسائل کی تشخیص جنگلات کے احاتے کا تخمینہ لگانا مواصلات چندریان تری کا خلائی مشن چودہ جولائی کو انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے شروع ہوا تھا اور چالیس دن کے طویل سفر کے بعد یہ چاند کے کتب جنوبی پر اترا اس خلائی جہاز نے چاند کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً دس دن زمین کے گر چکر لگائے جس کے بعد یہ پہلے ٹرانس لونر اور پھر پانچ اگس کو چاند کے مدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا سترہ اگس کو اس مشن کا آخری مرحلہ شروع ہوا تھا کامیاب لینڈنگ کے بعد اس خلائی مشن سے چھے پہیوں والی ایک گاڑی چاند کی سطح پر اتری اور وہاں مجود چٹانوں اور گھڑوں کے گرد گھومے گی اس دوران وہ جمع کیے جانے والے اہم ڈیٹا اور تصویر کو واپس زمین پر تجزیے کے لیے بھیجے گی چاند کی سطح پر اترنے والی یہ گاڑی ایسے آلات لے کر گئی ہے جو چاند کی سطح کی خصوصیات سطح کے قریب کے محول اور سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے جیسے معاملات کا متعلیہ کرنے کے لیے ٹیکٹونک ایکٹوویٹی کے بارے میں معلومات جمع کرے گی چندریان تھری مشن کے بڑے اہداف میں سے ایک پانی سے بننے والی برف کی تلاش ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ چندریان اس برف کی تلاش میں کامیاب رہتا ہے تو مستقبل میں چاند پر انسانوں کی رہائش میں مدد مل سکتی ہے انڈین سائنس دانوں نے اپنی خلائی گاڑی اتارنے کے لیے چاند کے جس حصے کا انتخاب کیا ہے وہ اس سیارے کے کتب جنوبی کا دور دراز خطہ ہے اور مستقل طور پر سائے میں رہنے کی وجہ سے اسے چاند کا اندھیرے والا حصہ بھی کہا جاتا ہے چاند کا جنوبی کتب ابھی تک بڑی حد تک غیر دریافت شدہ ہے وہاں کی سطح کا رقبہ چاند کے شمالی کتب کے مقابلے میں بہت بڑا ہے سائنس دانوں کو اس کے بارے میں بہت کم علم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں اترنا خطرناک یا مشکل ہو سکتا ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ چاند کا جو حصہ سائے میں ہے وہاں پانی کی موجودگی کے اثار ملیں انڈین خلائی ایجنسی نے اس سے پہلے بھی دو بار چاند کے جنوبی کتب کے لیے مشن روانہ کیا تھا جو کہ ناکام ہو گئے تھے تاہم چندریان تری کے اس خطے پہ اترنے کی کوشش کامیاب رہی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ